سردیاں آتے ہی اپنے ساتھ بہت ساری مزددار سبزیوں کو توفہ لے کے آتی ہیں سبزیوں کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اپنا ٹائم سیونگ ریسپیز اور کیڈ لنچ بوک میں آپ لوگ کس کس طرح کی ریسپیز جو ہے وہ بنا کر اپنے بچوں کو ریلی لنچ بوک میں ڈیفرنٹ آئیٹمز دے سکتے ہیں تو چلے آج کے ولوگ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ولوگ کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ مس نہ کیجے گا بہت انٹرسنگ ول ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادھر ولوگ آج کا ولوگ جی میں دوبہر سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں جو تھی وہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تو یہاں پہ جی میں نے مٹر لے لیے ہیں اور مٹر کو جو ہے وہ میں نے چھیل لیا ہے اب چھیلنے کے بعد جی اب لوگوں نے کرنا کیا ہے میں نے یہ ایک پانی لے لیا ہے پین کے اندر اور اس میں اندر ہم لوگوں نے ایک چمش نمک جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی مقدار میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے سرکا اچھا نمک اور سرکا ڈالنے کے جب آپ لوگ مٹر کو جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں تو مٹر کا جو کلر ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور مٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ بوائل ہو جاتے ہیں اور نمک جو ہے نمک کی وجہ سے جو ہے وہ مٹر آپ لوگوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا سرکا میں نے ڈالا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وائل ہونے کے بعد بھی مطر کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں کلر ان کا بلکل گرین ہے یہاں پر کوئی فلٹر وغیرہ خوش نہیں لگا ہے یہ مپیز کا جو ہے وہ اوریجنل کلر جو میرے کیمرے میں آ رہا ہے وہ ہی ہے اچھا یہاں پہ لے لی ہے جی میں نے کیارٹس اچھا جب اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ لوگ یہ کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے اچھا کیارٹس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ لوگوں نے پیسیز کر لینے میں نے اس کو دھو کے پہلے سے چھیل کر رکھ لیے پیسیز کرنے کا مقصد یہ ہے اس طرح سے جب آپ لوگ پیسیز کر کے رکھ لیتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے اس کو اگر چومن میں یوز کرنا ہے تو آپ اس کو دوسری طرح سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے کیوبز کٹ کرنا ہے تو بھی آپ لوگ اس کو کٹ کر کر رکھ سکتے ہیں جس پانی میں میں نے مٹر بوائل کیے تھے اسی پانی میں سرکے اور نمک پانی میں ہی اس کو ہم نے ایک بوائل دلوا لینا ہے زیادہ نہیں بس ایک بوائل تاکہ ہم لوگ زیادہ دیتر پریزرب کر سکیں بہت ساری لیڈیز ہیں وہ یہ کہیں گی کہ ہم تو کیرٹس کو ڈریکٹلی جو ہے وہ کٹ کر کے جو ہے وہ فریز کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیرٹس کے اندر نا ایک برف کی جو لیئر جم جاتی ہے جب آپ اس کو کٹ کر کے جب بوائل کرتے ہیں یا کوک کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب لیلگلی لیلگلی سی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو سیف کیا ہے تو آپ کی جو کیرٹس ہیں وہ بلکل بھی جو ہے وہ لیلگلی لیلگلی سی نہیں ہوتی اور ایسے لگتا ہے جیسے بلکل فریش ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی بند گوبی کی طرف اور بند گوبی کو جو ہے وہ کریشر کے ساتھ میں کری ہوں یہاں پہ تو آپ لوگ بھی کریشر کے ساتھ کر لیں یا پھر ہینڈ کے ساتھ جو ہے وہ کٹ کر لیں جیسے آپ لوگوں کا دل کرتا ہے اب یہاں پہ میں نے جولین سٹائل میں کیا آپ لوگوں کا دل کر لیں تو جیسے آپ لوگوں کو اگر آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کیوب سٹائل پسند ہے تو کیوب سٹائل کر لیں یہ ٹوٹلی آپ لوگوں کے اپنے اوپر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد جی شملا میٹس کے جو ہے سیرز میں نے نکال لی ہے نکالنے کے بعد سیرز ضرور نکال لی جیگا کیونکہ جب آپ سیڈز کے ساتھ سیو کرتے ہیں تو شملہ میں جلدی خراب ہو جاتی ہے تو خراب ہونے سے بچانے کیلئے آپ لوگوں نے اس کو سیڈز کو جو ہے وہ نکال دیا کریں کٹنگ میں پھر آپ لوگوں کو یہی کہوں گی جیسے آپ لوگوں کا دل کرتا ہے آپ اس طرح سے کر لیں اب ان کو ڈائریکٹ ہم لوگوں نے سیو نہیں کرنا میں نے ایک جو ہے میرے پاس آلیو آئل ہے تو میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر آلیو آئل ایڈ کر دی ہے آپ لوگوں کے پاس جو بھی گھی یا آئل ہے اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں بس ایک ٹیبل سپون آلیو آئل کے اندر آپ نے اس کو ہلکا سا سٹر فرائی کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ سبزیوں کا جو موسچر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو ویجی ٹیبلز ہیں وہ آپ کے پاس بالکل ایز ایٹیز رہیں گی آپ نے بس نکالنا ہے سینڈوچ میں لگانا ہے برگر میں لگانا ہے یہ کسی بھی چیز میں لگانا ہے تو یہ آپ کے بالکل جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ٹو یوز ہوں گی آپ نے نکالنا ہے اور اس کو یوز کر لینا ہے اچھا اب یہاں پہ جی میرے پاس یہ انویلپس ہیں اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیکس ہیں تو آپ اس میں ڈال دی جائے گا میرے پاس یہ انویلپس ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھا آپ لوگوں نے اس کو یہ جتنی بھی ویجی ٹیبلز ہیں جو بوائل کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اس کو الگ الگ پیکنگ کرنی ہے لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو ویجی ٹیبلز ہیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے بلکل ڈرائی ہو چکی ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ تھنڈی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا موسچر جو ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے کیونکہ اگر موسچر آئے گا تو ویجی ٹیبلز خراب ہوں گی اگر موسچر نہیں ہوں گا تو ویجیز خراب نہیں ہوں گی اسی طریقے سے میں نے ساری جو پیز ہیں کیرٹس ہیں سب کچھ اسی طرح سے سیو کرنا ہے اور سیو کرنے کے بعد ایک باسکٹ کے اندر میں اس کو ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد جو ہے نہ میں اس کو فریجرٹر میں جو ہے وہ رکھ دوں گی اس سے کیا ہوگا جب مجھے چاہیے ہیں یہ چیزیں میں نے نکالنی ہے اور فوراں فوراں سے اس کو یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بلکل ریڈی ہو چکے آپ نے اس کو فریز کر دینا ہے اس کو فریز کرنے میں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی آپ نے بس اس کو نکالنا ہے ڈی پروز کرنا ہے اور کسی بھی آئیٹم میں اپنی میں ڈال لینا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہے اگر آپ کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ پور سکون ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ ایک بڑا کنٹینر جو ہے وہ میں نے لے لیے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے جو ہے وہ رکھ دوں گی اور پھر جب چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی میں نکال لوں گی اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں آلو کو آپ لوگوں نے اس طرح سے بوائل کر کے نہیں رکھنا اچھا اب یہ جو ہے اب جب آپ لوگوں نے لنچ پاکسز بچوں کے ریڈی کرنے یا کچھ بھی بنانا تو اس میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ویجز آپ کی بلکل ریڈی ہیں آپ لوگوں نے نکالنی ہے اس کو فٹا فٹ سے یوز کرنا ہے اور پانچ منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا آگے چل کے میں آپ لوگوں ساتھ کباب کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جی میں لیمن کا جو رس ہے وہ لیمن کافی سارے لے کے آئے تھے میرے ہسمنٹ تو میں نے سوچا کہ ان کا رس نکال کر اس کو بھی فریز کر دیتی ہوں کیونکہ بہت ساری ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو لیمن ہے وہ یوز ہوتا ہے اس کو نکال لیں گے اس کے بعد ہی آتے ہیں اب یہ جو ویجیٹیبلز آپ لوگوں نے فریز کی ہیں ان کو آپ لوگ اس کی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے پٹیٹوز کو بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد چکن بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے اندر میں نے جو ویجیٹیبلز تھی جو کہ میں نے فریزر میں رکھی تھی بنا کر اب یہ دیکھیں میں نے ان کو سمپل یہ سوٹے ہوئی میں نے ایڈ کر دیا نمک ایڈ کریں تھوڑی سی لال مچ ایڈ کریں چکن پاودر ایڈ کر اور بلیک پیپر ایڈ کر دیں اگر تو آپ لوگوں کے کیڈز جو ہیں وہ بلکل پھیکا کھاتے ہیں تو آپ ریڈ کرس چیلی اور گرین چیلی کو ایوائیڈ کر کے جس بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا جوائن ضرور ایڈ کر دی جیگا اور زیرات اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے بچوں کی پیٹ وہ خراب نہیں ہوتے کیونکہ عمومن جب بچے لنچ بوکس لے کر جاتے ہیں سکول میں تو صبح کے ٹائم لے کر جاتے ہیں اور جب تک لنچ کا ٹائم ہوتا تو لنچ تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے وہ بچوں پہ نہیں آتے اچھا سیکنڈ پین میں میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں ایک پین کے اندر میں نے لے لیا ہے آئل ڈالا تھوڑا سا گارلک کو جو ہے وہ میں نے مکس کیا اور یہ جو میں نے بیٹر بنایا تھا نا آلو کا اس کو میں نے فرائے کر لینا اب آپ سوچ رہوں گے میں نے اس کو فرائے کیوں کیا اس کو فرائے کر کے فریزر میں رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ لوگ صبح نکالتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آلو کے کباب آپ لوگ بنا کر فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم بعد پانی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ اس طریقے سے اس کو مکس کر کے رکھیں گے تو یہ مکسر جو ہے وہ پانی بلکل نہیں چھوڑے گا اور آپ کے جو کباب ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے آپ لوگ اس ٹپ کو ضرور ازمائیے گا اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ جی میں نے چیز بھی نکال دی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو ڈریکٹ بھی کباب بنا سکتے ہیں اور چیز فل کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں طریقے سے ہی جو ہے وہ بنا کر دکھاؤں گی اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے کیوں کٹ کریوں کیونکہ چیز کے لیے ہم لوگ اس کو فل کریں گے اچھا میں نے اپنے ہینڈز کو جو ہے وہ اچھے سے گریز کر لینا گریز کرنے کے بعد اس کو ایک کباب کی شکل بدھانی ہے یہ ریکھیں اس طریقے سے ماہوہ لے لینا آپ لوگوں نے اور اس کے اندر جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ آپ نے فل کر دینا فل کرنے کے بعد اس کباب کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے فول کر دینا ہے یہ آپ کی بچوں کے لیے بہت ہیلدی ایک ہے کہ اگر آپ بچوں کو بریڈ کے ساتھ یہ سنیکس دے دیتے ہیں تو آپ کے بچے جو ایک تو خوش ہو کے کھا لیں گے آپ لوگ اس میں کوئی بھی شیئے بنا سکتے ہیں چاہے گول چاہے راؤن چاہے اوال جو بھی آپ کا دل کرتا ہے شیئے آپ لوگ اس طرح کی دے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ خوش ہو کے ہیلدی ریچ اس کو انجوائی کر لیتے ہیں اس طرح سے جی میں نے سارے جو کباب ان کو ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے ریڈی کر کے اس کے بعد اچھا یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جب آپ لوگ موسچر نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کے کباب بھی خراب نہیں ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو انڈے میں ٹپ کرنا ہے انڈے کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کیا تھوڑا سا میں نے نمک اور بلیک پپر شامل کیا اگر آپ کے بچوں کو نہیں پسند تو آپ لوگ مت ایڈ کیجئے گا کیونکہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو صرف اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس طرح سے کر سکیں تو ہم لوگوں نے نارمل کھانا ہے تو اس لئے میں اس میں سپائسیز ایڈ کیے ہوئے اس کے بعد میں نے یہاں پہ سمیہوں کے اندر اس کو اچھے سے رول کر دیا رول کرنے کے بعد سارے کباب ان کو اسی طریقے سے آرام سے سکون کے ساتھ رول کریں گے اور رول کرنے کے بعد وہ رکھیں گے مزے کی بات آپ کو بتاؤں جب ہی میں نے کباب فرائی کیے آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے کے بعد تو میرے ہزبن اتنے خوش ہوئے کہہ رہے کہ یہ کباب تو بہت زیادہ مزے کے بنے تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو گئے ابھی ہم اس نے اس کو فرائی کر لیں گے جب بھی آپ نے اس کو فریز کرنا ہے آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو فرائی کر لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ سیکنڈ ریسپی میں آپ ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ میدے کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک اور تھوڑا سا دھنیاں ڈالا ہے دھنیاں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے ایک چھوٹکی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں اچھا اس کی نئے اچھی سی آپ لوگوں نے جو ڈو ہے نا وہ ریڈی کر لینی ہے اس ڈو سے ہم لوگ کیا کیا بنائیں گے وہ اب یہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہی جائے گا اچھا ویڈیو کو جو ہے نا میں نے آپ لوگوں سے کہنا کہ تھا کہ بلکل بیس کپ نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں بنا کر جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور بنا کر رکھنے کے بعد اس کو آئل لگاؤں گی اور آئل لگا کے میں نے اس کو کچھ ٹائم کیلئے چھوڑ دینا ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جب چھوڑا ہے آدھے گھنٹے کے بعد تو یہ ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھی سی ریڈی ہو چکی اب میں نے کیا کرنا ہے اس کا ایک اچھا سا پیڑا بنا لینا ہے پیڑا بنانے کے بعد آگے ہم لوگوں نے پیڑا جس طرح سے عام روٹیوں کا بناتے ہیں بس اسی طریقے سے پیڑا بنانا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے اچھے سے اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے بیل لنے کے بعد اس طرح کی کنڈیشن آجے گی دیکھیں اس کے لئے جنیا میں نے ڈالا تھا کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آ رہا ہے تو آپ نے کوئی بھی گلاس یا کوئی بھی چیز اس طرح سے لے لینی ہے اور لینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بنا کر رکھ سکتے ہیں دس پندرہ بیس اتنے بھی آپ اگر دو بچے ہیں تو ان کے حساب سے بنا لیں اور اگر زیادہ بچے ہیں تو ان کے حساب سے بنا لیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو کریں گے اور کرنے کے بعد آکے کیا کرنا ہے وہ تو بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اچھا یہ جو اس چیز کی میں آپ کو بتاؤں یہ نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کس طرح کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بلکل جو ہے وہ پتلا سا جو ہے اس کو بیل لیا ہے اور بیلنے کے بعد اب میں نے اس کو جو ہے وہ کٹ لگانے ہیں چار ٹھیک ہے چاروں سائٹ سے جو ہے میں نے اس کو کٹ لگا لینے اب میں کٹ کیوں لگا رہی ہوں یہ تو میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب جو ماوہ میں نے بنایا تھا نا پٹیٹوز اور ویجز کا جس کو ہم لوگوں نے فرائی کیا تھا اس ماوے کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے اب اس کو میں نے ایک کے ساتھ جو ہے وہ بائنڈ کر دینا ہے اچھا آپ لوگ ادھر اگر آپ کے بچوں کو یہ بچوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کو اگر تھوڑا پسند دنا تو آپ تھوڑا ماوہ ڈال دیں کیونکہ ہم لوگوں نے خود کھانا تھا تو میں نے اس لئے اس میں تھوڑا سا بھر بھر کے ڈالا اور اس کے اوپر میں نے ابھی ایک جو ہے وہ لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے چھپک بجائے اور ایک ہیلڈی سی جو وائب ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے تو بس اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنے زبردستے جو ہے اس طرح کے ایک یہ کباب ریڈی ہوئے اب اس کا کام ختم نہیں ہو آگے میں اس کے ساتھ کیا کروں گی وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ لوگوں نے مزید آگے کہ اس طرح سے جو ہے وہ سیف کرنا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ یوسفل آپ لوگوں کے لیے ہوگی تو آپ لوگوں نے اگر جو لوگ نیو آئے ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کرنا ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرے چینل پر جو ریکوائرمنٹس ہیں سبسکرائبز تو پورے ہو چکے ہیں لیکن وائش ٹائم ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے میرا زیادہ سے زیادہ ولوگ پورا دیکھا کریں تاکہ مجھے وائش ٹائم گین ہو اور میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو جائیں اچھا اس کے باجی میں نے یہاں پر لیز لیا ہے لیز کو میں نے اچھے سے کرش کیا اس کے اوپر اگ لگایا ہے اور لیز جو ہے وہ کوٹ کر دی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں بھی کتنا مزے دار سا لگ رہا ہے اور جب آپ کے بچے کھائیں گے تو اس کو بڑے خوش ہو کے وہ کھائیں گے اور اچھا آج کل جو ہے وہ لیز کا بائیک آٹ چل رہا ہے تو آپ اس کی جگہ پر کوئی دوسرے برینڈ کا لے سکتے ہیں مجھے کسی دوسرے برینڈ کا تھانی میرے پاس رکھی بھی تھی تو پھر میں نے اسی سے لے لیا تو آپ چپس کے لیے کوئی بھی برینڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو چیز فلیور پسند ہے تو آپ چیز فلیور لے لیں اگر آپ کے بچوں کو دوسرا کوئی فلیور پسند ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ چپس میں بہت سارے فلیور آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ لوگ جو پیٹیز ہیں اس کو بنا کر بچوں کو فرائی کر کے دینا تو بس آپ کا پانچ منٹ میں کام ہو جائے گا جیسے آپ نے اس کو فرائی کرنا اور فرائی کرنے کے بعد آپ کا جو کام ہے لنچ بوکس بنانے کا وہ آدھے سے زیادہ رہ جاتا ہے کم تو بس اس طرح سے اس کو بھی میں نے پیکنگ میں بنا رہیا ہے کوشش کریں کہ اگر زیپ لاؤک بیکس مل جائیں تو یہ بیگس بھی ٹھیک رہتے ہیں میں نے انسانی پیکنگ کو جو ہے وہ ڈبل ڈبل پیکنگ کیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی موسٹر نہ جا سکے اور جو کباب میں نے بنائے وہ خراب نہ ہو لیکن اگر زیپ لاؤک بیک ہوں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر موسٹر جانے کا کوئی بھی ڈر ہوتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں اسی طرح سے کباب جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ایک ہی میوے کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ایک ہی پیٹھی کی بنائی ہے آلو کی اور ویڈیز کی وہ اس سے ہم لوگوں نے کتنی دو تنہا کے ہم لوگوں نے کباب جو ہے وہ بنا لی ہیں اور ویڈیٹیبلز بھی ہم لوگوں کی جو ہے وہ اب سیو ہو چکی ہیں تو بس یہ ٹائم کمزیومنگ چیزیں جو ہے وہ نہیں آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ اس سے سیو ہو جاتا ہے بس ایک دیر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر بہنت کر کے بنا لیتے ہیں تو آپ کی جو ساری جو چیزیں ہیں وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں اور صبح آپ لوگوں نے بس نکالنا ہے چھٹ پڑ اور اپنے بچوں کو لیے فرائی کرنا اور دے دینا نیکس بلاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید بھی ٹائم سیونگ اور ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ریسپیز بنا کر دے سکتے ہیں وہ سب بھی شیئر کروں گی تو اچھا یہاں پہ میں اس کو فائل کے ساتھ بھی کور کر رہی ہوں تاکہ جو ہے فائل سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر موسٹر نہیں جائے گا اور ہماری چیزیں وہ خراب نہیں ہوں گے کیونکہ آج کل لائٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جانا شروع ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس طرح سے کیا ہوگا تو موسٹر نہیں جائے گا ویڈیو اچھی رہ گیا تو لائٹ شیئر کومنٹ کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ولاؤگ میں اللہ حافظ